نمزکار خبر دن بھر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلیہ خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بات کریں گے سیاست کی 36 گڑھ بی جی پی کے پردیش پر بھاری اوم ماثر نے پردیش میں بی جی پی کو بہومت ملنے کا دعویٰ کر دیا ہے اور انہوں نے اس کو لے کر ایک ٹویٹ کیا ہے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم راج نیتک پنڈیتوں کو چونکا دیں گے چونکانے والے ہیں ہم راجستان کے ساتھ ہی 36 گڑھ میں بھی ہماری سرکار بننے جا رہی ہیں تین دسمبر کو بی جی پی کی جیت ہوگی شاندار بہومت سے بی جی پی سرکار بنائے گی اور 36 گڑھ میں راج نیتک پنڈیتوں کو ہم چونکائیں گے یہ دعویٰ کر رہے ہیں اوم ماثر تو زاہر سے بات ہے کہ اوم ماثر اگر اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس پر پلٹوار بھی ہونا لازمی سی بات ہے اوم ماثر کے ٹویٹ پر کانگریس پلٹوار کرنے لگی کانگریس کی پروکتہ آدھرن جو سنگھ ڈھاکور کہہ رہے ہیں کہ چونکانے والے سبھی راجیوں میں کانگریس کی سرکار بننے جا رہی ہے بی جی پی کا کمل کھلنے نہیں بالا تو وہیں بی جی پی کہہ رہی ہے کہ چھتیس گھر میں بی جی پی کی سرکار بن رہی ہے کانگریس نے پانچ سالوں میں جنتہ کا بھروسہ کھو دیا ہے یہ گر مدی پردیس راجشتھان تلانگانہ میں کانگریس کی سرکار بن رہی ہے موجورم میں کانگریس گھر بندھن کی سرکار بن رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی ان پانچے اور راجیوں میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے انیک راجیتک پنڈیت ہیں سروے کرنے والے جو لوگ ہیں اور جنتہ کارو جھان پانچوں پردیسوں میں کانگریس کے پکچ میں ہے کانگریس کی سرکار یہاں بن رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا کمل اب کہیں کھلنے والا نہیں ہے 2023 میں ان پانچ راجیوں میں کانگریس جتے گی اور 2024 میں کیندرے سے بھی نریندر موڈی سرکار کی بیدائیت تاہی ہے 36 گڑھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پورا بھمت کے ساتھ بننے جا رہی ہے کانگریس نے 36 گڑھ کی جنتہ کا بھروسہ کھو دیا ہے اور اسی لیے لگاتار کانگریس کے نیتہ بھروسہ تلاستے لگاتار دیکھے گئے بھروسے کا سمیلن کرتے دیکھے گئے کل ملا کر کے بھروسے کے سنکٹ سے جوج رہی کانگریس ہار بان چکی ہے آنے والے سمیں میں جب تین طریق کو پرینام نکل کر کے آئیں گے جنتہ کا سکراتمک پرتیسات جنتہ کا آسیروات جس پرکار سے چناؤں کے درمیان بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو کارکرتاؤں کو پرتیاسی کو ملا ہے اس آدھار پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین تاریخ کو جب پرینام نکل کر کے آئیں گے 36 گڑھ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پورا بھومت سے بنے گی اور 36 گڑھ کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے تو سب کے اپنے اپنے دعوے ہیں سب کے اپنے اپنے باتیں ہیں سب آدھار بھی بتا رہے ہیں اس بیچ نتیجے تین دسمبر کو پتا چلیں گے نیوز ایٹین مدھی پردیش 36 گڑھ پر 36 گڑھ میں چناوی نتیجوں سے پہلے سی ام بھوپیش بکھیل نے دلی میں سونیا گاندھی سے ملاقات کی کاؤنٹنگ کو لے کر دونوں نیتاؤں کے بیچ چرچہ ہوئی ہے بتا دیں کہ دلی دورے پر گئے ہوئے ہیں مکہ منتری بھوپیش بکھیل اور کاؤنٹنگ سے پہلے ملاقاتوں کا دور جو ہے وہ لگاتار چل رہا ہے چاہے وہ پارٹی ادھیاکش ملکار جن کھڑگے سے ملاقات کی بات ہو جہے رام رمیش سے ملاقات کی بات ہو یا پھر سونیا گاندھی سے ملاقات کی بات ہو اور وہیں متگڑنا سے پہلے چھتیز گڑھ میں بی جے پی ایکٹیو ہو چکی ہے دو دسمبر کو بی جے پی کے پردیش پرباری اوم ماثر رائپور آنے والے ہیں اور راجدھانی میں چناؤ پر انام کو لے کر وہ بیٹھک کرنے والے ہیں وار روم تیار کیا گیا جہاں پر بیٹھک کر نتیجوں کو لے کر پل پل کا اپڈیٹ لیا جائے گا دوزار تیس ویدھان سبھا چناؤ کے بعد اب بی جے پی کانگریس کا اگلا اور بڑا ٹارکیٹ ساہر سے بات ہے لوگ سبھا کا چناؤ ہے اہاں سے دونوں ہی در alert موڈ میں ہیں اور لوگ سبھا چناؤ سے پہلے بھیتر گھاتیوں کو چنہت کر پارٹی سے باہر کا راستہ دکھانے کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے جانتہ کے بھروسے کی پریکشہ میں کسے کتنے نمبر ملیں گے اس کا ریپورٹ کارٹ تو تین دسمبر کو سامنے آئے گا لیکن نتیجوں سے پہلے ہی بی جے پی اور کانگریس نے مشن دوہزار چوبیس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے چنابی رنمیتی سے پہلے دونوں دلوں کے نشانے پر گھر کے بھیدیے ہیں بھیتر گھاتیوں پر ایکشن کی فل تیاری ہے یہی وجہ ہے کہ ویدھان سبا چنابوں کے نتیجوں کے بعد بی جے پی نے سمکشہ بیٹھک بلائی ہے جس میں انشاسن ہینتہ کرنے والے نیتاؤں پر کڑی کار روائی کی جا سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں انشاسن کا بڑا مہتو ہے اور نشید روپ سے جو بھی سکایتیں آئیں گے اس کے پر بیچار کریں گے اور انشاسن ہینتہ کسی بھی قیمت پر برداثت نہیں کی جائے گی ادھر کانگریس ایک قدم آگے ہے متگڑھنا سے پہلے ہی سبھی 90 ویدھان سبا سیٹوں کے پرتیاشیوں کو رائیپور بلوا کر پردیش پرباری کماری شیلج اور سیم بھوپیش بگھیل ون ٹو ون چرچا کر چکے ہیں اس کے ساتھ ہی بھتار گھاتیوں کی لیسٹ انشاسن سمیتی کے بیچ رکھنے کی تیاری پوری ہے تاکہ پارٹی اور سنگٹن کو کمزور کرنے والوں پر کڑی کارروائی کی جا سکے کاریوں کو لے کے دیکھیں ان کی برحان سبا میں کس نے کام کیا کس نے کام نہیں کیا اگر ان کو لگا کوئی بیروت کر رہا تھا تو اس کی بھی سوچی ان لوگوں نے سوپی ہوگی اُس جانکاری کو پردیش پانگرس کمیٹی کے انشاسن سمیتی کو بھیجا جائے گا جہاں پہ گمبھیر آروپ تھے جہا پہ گمبھیر باتیں دیکھیں تتکال اُس پر نوٹیس دینے کا کام کیا گیا نیلمبن کرنے کا کام کیا گیا اور جو لوگ بچ گئے ہیں تین دسمبر کو پردیش پانگرس کمیٹی کی بیٹھک ہوگی اُس پر نیڑنے ہوگا اور انشاسن سمیتی کے سامنے یہ معاملہ جائے گا چتیز گڑ کے رن کو کون جیتنے والا ہے اور کس کے سر پر جیت کا تاج سجنے والا ہے یہ تو ای وی ایم کا پٹارہ کھلنے کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن بی جے پی کانگریس سترک ہو گئی ہے اور گھر میں چھپے جیچندوں پر ایکشن کے موڈ میں آگئی ہے تاکہ ویدھان صبح کی طرح لوگ صبح چناؤں میں بھی بھتر گھاتیوں سے پارٹی کو اُبارا جا سکے امیش موریا نیوز ایٹین بلاسپور ادھر رائیپور میں پولیس کو بڑی خامیابی ہاتھ لگی ہے پولیس نے ٹی ٹوینٹی میچ کی کالا بازاری ٹکٹوں کی کالا بازاری کرتے ہوئے چار اروپیوں کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے بھارت آسٹریلیا کا میچ جو ایک تاریخ کو ہونے جا رہا ہے اس کے تیرہ ٹکٹ برامت کیے ہیں اور کالا بازاری کرتے ہوئے چار لڑکے پکڑے گئے تو چوتھا ٹی ٹوینٹی میچ جو رائیپور میں ہونے جا رہا ہے اس کے لیے بھارتی اور آسٹریلیای ٹیم جو ہے رائیپور پہنچ چکی ہے رائیپور ائرپورٹ پر فینس نے کھلاڑیوں کا زوردار سواگت کیا ایک دسمبر کو شہید بیر ناران سنگھ کرکٹ سٹیڈیم جو ہے یہاں پر سیریز کا چوتھا ٹی ٹوینٹی میچ کھیلا جانا ہے اس سے پہلے تیس دسمبر کو دونوں ٹیموں کی کھلاڑی جو ہیں وہ نیٹ پریکٹس کرتے ہوئے پاسی نہ بہاتے ہوئے نظر آئے اور چلیے پڑھتے ہیں آنگے گریہ ان سے بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں تیندوے کی خال کے ساتھ تین لوگ گرفتار کیا گئے ہیں خال بیچنے کی پیراک میں گھوم رہے تھے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ونوے بھاکی ٹیم نے یہ کاروائی انجام دی ہے اور ان کے پاس تیندوے کی خال برامت ہوئی ہے شکار انہوں نے زاہر طور پر کیا ہوگا یا پھر کسی نے شکار کیا ہوگا اس سے یہ تیندوے کی خال لے کر آئے ہیں لیکن یہ غیر قانونی ہے اور تیندوے کی خال کے ساتھ تین لوگ جو گرفتار کیے گئے ہیں کہ خال بیچنے کی پیراک میں گھوم رہے تھے اور آخر کار ونوے بھاکی ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے انہیں دبوچ لیا ہے اور کانکیر سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آدھی باسی چھاترہ سے دشکرم کی واردات کو انجام دیا گیا آئے کانکیر سے یہ خبر دو آروپیوں نے یہ واردات انجام دی ہے آروپیوں نے پیڑتا کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دیئے گینگ ریپ کی واردات ہوئی ہے آدھی باسی چھاترہ کے ساتھ اور جان سے مارنے کے لیے دھمکایا ہے گربھواتی ہوئی چھاترہ تو گربھواتی ہونے کے بعد پری جنوں کو اس کی جانکاری لگی پوچھتاچ کی چھاترہ سے تو پتا چلا کی جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی اب معاملہ درج ہو چکا ہے اور پولس پورے معاملے کی تفتیش میں جھٹی ہوئی ہے تو کانکیر سے یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں آدھی باسی چھاترہ سے ریپ کی واردات سامنے آئی ہے دو لوگوں پر ریپ کا آروپ لگا ہے چھاترہ کے گربھواتی ہونے پر معاملے کا خلاصہ ہوا پری جنوں نے پولس کو خبر کی پولس معاملے کی جانچ کر رہی ہے پیٹا کو جان سے مارنے کیلئے دھمکایا تھا آروپیو کی دوانا اور ادھر کبر تھا سے بڑی خبر جہاں پر ہتیا کر شعب دفنانے کے معاملے میں شکایت کے بعد قبر سے شعب کو باہر نکالا گیا ہے بیٹے اور پتنی پر ہی ہتیا کا آروپ لگا ہے یہ بڑی خبر کبر تھا سے آپ کو بتا رہی ہیں ہتیا کرنے کے بعد شعب کو دفنانے کا یہ معاملہ ہے اور ایک ویقتی کا یہ شعب بتایا جاتا ہے اور اسی ہی کے بیٹے اور پتنی پر ہی ہتیا کرنے کا آروپ ہے اس کے بعد شکایت جب سامنے آئی تو اس کے بعد قبر سے شعب کو باہر نکالا گیا ہے جانچ اب کی جائے ایک لڑکی دو مہینے پہلے اچانک سوئے غائب ہو گئی اور پھر اسی لا پتہ لڑکی کے موبائل سے کڈنیپر کا کول آیا پندرہ لاکھ روپے کی فیروتی مانگی گئی آخر وہ لڑکی کہاں غم ہو گئی تھی دو مہینے کے بعد جنگل سے ملی لڑکی کی لاش کڈنہ پر لاش کی فیروتی کیوں مانگ رہے تھے قاتل کون ہے قتل کیوں ہوا آئیے کرتے ہیں اس کی پرطال دو مہینے پر لڑکی کا اپہرنٹ پندرہ لاکھ کی فیروتی لڑکی کا اپہرنٹ پندرہ لاکھ کی فیروتی قتل کی بات کاتل مانگی فیروتی دو مہینے سے زمین میں تفن رانس تین کول پچھلے دو مہینے سے لاپتہ سنتوشی کے ماتھا پتہ بیٹی کی گھر لٹنے کا انتظار کر رہے تھے قریب دو مہینے پہلے 28 ستمبر کو سنتوشی وشکرما رہسیمہ طریقے سے لاپتہ ہو گئی تھی قربہ کی بانگو تھانا علاقے چونہ بھٹی گاؤں کی رہنے والی سنتوشی بس سے قربہ جانے کے لیے نکلی تھی لیکن دو دن بعد بھی وہ گھر نہیں لوٹی گمشدگی کی ریپورٹ درس کرائی گئی اس پیچ سنتوشی کی پریوار والوں کو کڈنےپر کا کال آیا یہ کال ہوش اڑانے والا تھا کڈنےپر نے سنتوشی کی جان کی قیمت لگائی تھی پندرہ لاکھ روپے اس فیروتی میں کڈنےپر کا انداز شک پیدا کر رہا تھا پہلے کڈنےپر پیار سے فیروتی مانگتے ہیں سنیے ذرا اس کے بعد دھمکی بھرے انداز میں کڈنےپر کی یہ گتھی بھائل سے ہی فیروتی کا کال کیا تھا کڈنےپر کا سراغ ملا اور جو کھلاسا ہوا وہ دل دہلانے والا تھا دراصل سنتوشی کی دو مہینے پہلے ہی ہتیا کر دی گئی تھی جس دن وہ لاپتہ ہوئی تھی اسی دن قتل کیا گیا کچھ سندہی لوگ جو کورٹ میں سرنڈر کیے ان کو ہم لوگوں نے کورٹ میں ریمانڈ لیا پولیس ریمانڈ اور ان سے پوست آج کرنے پہ اس گمشودہ جو سنتوشی ور وشوکرما کے نام سے ہے ان کے بارے میں ڈیٹیل پر آت ہوا ہے کہ اسی تاریخ کو جس تاریخ کو گمشودہ کی درج ہوئی ہے اسی دن اس نے اس کا مرڈر کر دیا تھا اور مرڈر کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو پیرا دھریہ کے جنگل میں لے جا کے اس کو دفنایا تھا کریپ تیس سے پیتس کلومیٹر دور پالی تھانا لاکے کے کورا جھاریا کے جنگل میں لاش کو زمین کی نیچے دفنایا گیا اس راس کو دفن کرنے کے لیے ماسٹرمائنڈ نے اپنے دوستوں کی مدد لی ماسٹرمائنڈ نکلا پریمی سونو قتل کیوں ہوا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں مرڈکا جوتھی وہ اس کے اوپر جب سادی کا دباؤ بنانے لگی اور پریشر تھا کہ دی کی نہیں مجھے اپنے ساتھ رکھو تب بیواد سرو ہوئے اور اسے بیواد کے چکر میں پھر دین آنکا ٹھائیس ناؤ کو جس دن بھی یہ گائب ہوئی ہے اس دن اس نے مطلب پہلے آپس میں سمجھوتا ہوگا ریلیشن ریشن بنا اس کے بعد پھر اس نے جب لڑائی جگڑا کو اپنے اوپر بڑھتا دیکھا تو اس کے کار مطلب اس نے جنگل بھوانے لے جانے کے نام پہ وہاں لے جائے کے اس نے اس کا مرڈر کیا دو مہینے بعد جو کھلاسہ ہوا اس سے سب صدمے میں ہیں قربہ میں عبدالعسلم کے ساتھ بیوری رپورٹ نیوز ایٹ ٹیم مدھر پردیش چھتیس کر چلیے بڑھتے آگے خبر کانکیر سے جہاں پر کوئی لی بیڑا تھانک شیطر میں سرچنگ کے دوران سرکشہ والوں نے آئی ای ڈی برامت کیا ہے اسے ڈسپوز کرنے کے دوران ایک جوان جو ہیں وہ زخمی ہو گئے گھائل جوان کو بہتر علاج کے لیے ہائر سینٹر رفر کر دیا گیا تھا بتا دیں کہ جوانوں کو نشانہ بنانے کے لیے نقسلیوں نے آئی ای ڈی کو پلانٹ کر کے رکھا ہوا تھا چلیے بات بلاودہ بزار کی کریں گے جو ہاں پر عوید ریت پریوہن کے خلاف کھنیج ویبھا کی تابر توڑ کاروائی جاری ہے کھنیج ویبھا کی ٹیپ نے یہاں پر کاروائی کرتی ہوئے ایک ہفتے کے بھی تر عوید ریت کا پریوہن کرتی ہوئے گیارہ بہنوں کو ضبط کیا ہے اس کے ساتھ ہی عوید ریت اسٹاک اور دو گھاتوں پر بھی کاروائی انجام دی گئی ہے ادھر میکاپور سے خبر بتا رہے ہیں جو ہاں پر دو بھائی کا آپس میں چکر آ گئی اور یہاں پر ایک دردناک حادثہ پیش آیا ہے جس میں دو یوبکوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ تین لوگ اس میں غیل ہوئے ہیں دو کی حالت کمپیر بتائی جاری ہے نازک بتائی جاری ہے کمبلیشورپورتھانکشیتر کی یہ گھٹنا بتائی جاری ہے اور مین پارٹ کا یہ ماملہ ہے جہاں پر یہ درگھٹنا پیش آئی ہے اور دونوں ہی پریعتک بتائی جاری ہیں دونوں بائک سوار جو تھے وہ پریعتک تھے اور اس میں جو ہے آمنے سامنے کی بھیلنط بتائی جاتی ہے اور بہت درتنا کی حادثہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جو بائک جو ہیں اس کے پارٹس جو ہیں سڑک پر بکھرے ہوئے پڑے ہوئے اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ کیا سپیڈ رہی ہوگی گاڑی کی اور کتنا یہ بھیشن حادثہ ہوا ہے سڑک حادثہ اور خبر در کسے جہاں پر سڑک حادثے میں آئی پی ایس دھکاری کے ماتا پتا سمیت تین لوگوں کی موت ہو گئی بتایا یہ گیا کہ ہائیوہ کے ساتھ کار کی ٹکر ہو گئی جس کے بعد یہ حادثہ ہوا یہ گھٹنا جامل تھاناک شیطر کے بتائی جا رہی ہے جو ہاں پر ٹرک اور معاف کی جو کہ ہائیوہ اور کار کی ٹکر ہو گئی جس میں ڈرائیور اور دو بزرگوں کی موت ہو گئی آئی پی ایس وعدہ کاری کے ماتا پتا اس میں سوار تھے یاترہ کر رہے تھے اور تینوں نے موقع پر ہی دبت ہو دیا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالت کار کی یہاں پر ہو گئی ہے حصہ جو ہے کار کا حصہ جو ہے وہ پوری طرح سے پچک گیا پیچھے سے اور آگے کا حصہ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ڈیمیج ہوا ہے اس میں تین لوگ سوار تھے ایک ڈرائیور تھا اور آئی پی ایس ادھکاری جو ہیں ان کے ماتا پتا بھی اس میں سوار تھے اور یہ ہائیوہ جو ہے وہ زوردہ ٹکر مار دیتا سی جی زیرو سیون اے ایس پور سیون تریون گاڑی کا نمبر بھی آپ دیکھ پا رہے اور یہ دردناک حادثہ درگ میں سامنے آیا بات بلاسپور کی کرنگے جو ہاں پر اتکرمن کے خلاف نگر نکم نے بڑی کارپائی انجرام دیا عوید پلوچنگ پر نگر نکم کا بولڈوزر چلا ہے بینہ ٹی این سی ٹاؤن اینڈ کنٹری کے اپروو کے عوید کمپنیوں پر یہ کارپائی کی گئی ہے اور اب بہت ضروری خبر اگر آپ بھی آن لائن شاپنگ کرتے ہیں کیونکہ ادھکانچ لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو یہ خبر ضرور دیکھئے اس خبر کو ضرور سمجھئے کہیں ایسا نہ ہو کسٹمئر کیئر نمبر آپ تلاشیں اور آپ کو چونہ لگ جائے فاریادی نے آن لائن تین سو تر تالیس روپے کا لوکٹ خریدا لیکن یہ لوکٹ اسے ایک لاکھ چوہتر ہزار تین سو تر تالیس روپے میں پڑا کیسے دکھاتے ہیں یہ نمبر لگا دیں گے چونہ ایک لاکھ چوہتر ہزار کا لوکٹ آن لائن شاپنگ سے ساو دھار وہ ایپ ڈاؤنلوڈ کرواتے ہیں باتوں کے جال میں فساتے ہیں جاسوس نٹور لال یہ جاسوس شکار کو اپنی باتوں کے جال میں فساتے ہیں بس ان کا کردار بدلتا رہتا ہے یہ جاسوس کوئی اور نہیں بلکہ نٹور لال کی جمع تھے تھگی کے اس طریقے کو دیکھی ہی نہیں بلکہ یہ آلٹ ہو جائیے انپور کا یہ ماملہ ہے فاریادی نے آن لائن شاپنگ کی اس نے تین سو ترالیس کا لوکٹ خریدا لیکن یہ لوکٹ فاریادی کو ایک لاکھ چوہتر ہزار کا پڑا کیسے یہ ضرور دیکھئے اصل میں مہیلہ نے آن لائن شاپنگ ایپ سے لوکٹ خریدا جو اسے پسند نہیں آیا لوکٹ ریٹرن کر دیا لیکن ریٹرن کرنے پر روپے ریٹرن نہیں آیا کل بندنہ سونی آئی تھی یہاں مائنس کا لاؤنی کی رہنے والی ہے اس نے کمپنی ہے وہاں سے ایک لوکٹ 343 روپے میں خریدی تھی اس کے بعد جب سامان آ گیا تھا تو اسے پسند نہیں آیا تو اس نے ریٹرن کیا اور جو 343 روپے تھا ریفنڈ نہیں آیا تھا تو اس نے گوگل میں سرچ کیا اور اس کے بعد کسٹمر کیئر کا نمبر لیا ظاہر سی بات ہے ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو تو وہ آن لائن شاپنگ ایپ کے کسٹمر کیئر کا نمبر تلاشی گا فریادی نے بھی ایسا ہی کیا انٹرنیٹ پر شاپنگ ایپ کے کسٹمر کیئر کا نمبر تلاشا نمبر ملا بات بھی ہوئی لیکن 343 روپے واپس نہیں آئے بلکہ میسیج آیا کی آپ کے ایک آنٹ سے ایک لاکھ چوہتر ہزار روپے کٹ گئے ہیں ان میسیج سے فریادی کے ہوش اڑنا لازمی تھا کیسے ہوئی یہ تھگی یہ سنیے وہ 343 روپے تھا ریفنڈ نہیں آیا تھا تو اس نے گوگل میں سرچ کیا اور اس کے بعد کسٹمر کیئر کا نمبر لیا پھر اس نمبر میں بات کی تو وہاں فرجی تھا دراصل کسٹمر کیئر کا نمبر فرجی تھا اکسر ٹھک ایسے ہی انٹرنیٹ پر الگ الگ کسٹمر کیئر کے نمبر کا جال بچھا کر رکھتے ہیں اور اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ کسی کون پر شک ہی نہیں ہوتا یہاں بھی ایسا ہی ہوا انیڈیسک ایپ ڈاؤنلوڈ کروایا اور اس کے بعد 400 بیسی کا کھیل کھیلا گیا اور اس نے ڈاؤنلوڈ کروایا اور اس کے ساتھ اس بولٹن میں فی الحال اتنا ہی خبروں کا سلسلہ جاری ہے وقت ایک چھوٹے سی بریک کا ہو چلا ہے موسیقی